ایسا بھی مانا جا رہا ہے کہ پی ایل پونیا پیشیزی کے بنا گٹھن پر بھی چرچا کر سکتے ہیں ہیماند کیا کچھ خاص رہنے والا ہے اس بیٹھک میں اور جس طرح سے دیکھا جائے نیوختیوں کے بات لگاتا سامنے آ رہی تھی کیا کچھ راجبن تک نیوختیاں بھی ہو سکتی ہیں دیکھیں چھتیشگر پرباری پی ایل پونیا کا ایک دن کا دورہ ہے اور سوہ 10 بجے وہ رائپور پہنچیں گے اور رائپور پہنچنے کے بعد سیدھے وہ راجی بھوان جو کانگریش کا مکھیلہ ہے وہاں پر جائیں گے 12 بجے ایک مہتپورن پریس کانفرنس کو وہ سمبودھت کریں گے اس کے بعد مورچہ پرکشٹو اور جو پتادکاری ہیں کانگریش کو ان کی مہتپورن بیٹھک لیں گے اس بیٹھک میں نشیط طور پر جو نئے سنگٹھن کی روپ ریکھا بنانی ہے اس کو لے کر یہاں پر چرچہ ہو سکتی ہے کیونکہ راہول گاندھی جو کانگریش کے پورو ادھیاکش ہے انہوں نے جب بیٹھک لیے تھی 36 گرد کے نیتاؤں کی اس سمیں پرباری پی ایل پونیا بھی موجود تھے اور وہاں پر جو سنگٹھن کی اس طریقے سے روپ ریکھا بنانی تھی اور اس میں جو دیری ہوئی ہے اس کو لے کر وہاں پر نراجگی راہول گاندھی کے دورا جتائے گئے تھی اور پی ایل پونیا کو بھی ادھر دیا تھا اس کے لاؤ پی سی سی ادھیاکش مہن مرکان کو بھی انہوں نے ادھر دیا تھا کہ اس سنگٹھن جو پی سی سی کے نئے کارے کارنی ہے اس کا جلدہ اعلان کریں تو اسی سلسلے میں مہتپورن طورہ پی ایل پونیا کا مانا جا رہا ہے اور یہ سنگٹھن جتائی جا رہی ہے کہ وہ اس روپ ریکھا بنانے کو لے کر کئی نیتاؤں سے چرچہ کر سکتے ہیں پی سی سی ادھیاکش مہن مرکان سے ان کی بھی اکھیلے میں چرچہ ہوگی کہ آخر کار کب اس لیشٹ کو جاری کیا جائے حالانکہ ابھی جو پوری لیشٹ ہے وہ بن کر جرور تیار ہو جائے گی لیکن یہ سنگٹھن ہے کہ بجٹ ستر جو بیدھان سبق بجٹ ستر چوبیس فروری سے شروع ہو رہا ہے اس کے بعد ہی نئی کارن کارنی کا وزتار کیا جا سکے اس کے علاوہ جو بیٹھا کاج پرباری پیل پونیاں لینے جا رہے ہیں اس میں پنچائت چناؤں کی سمیچہ بھی ہوگی کیونکہ پنچائت چناؤں کے بعد پہلا ان کا دورہ ہے اور کس پرکار سے کانگریش نے چناؤں لڑا کن کن کرکرتاؤں نے وہاں پر مہنپ کی اس کے علاوہ بہت ساری سکایتیں پی سی سی کے پاس آئی تھی کی جو کانگریش کے ادھکریت امیدوار تھے ان کے پقش میں جو کانگریش کے کارے کرتا ہے انہیں مہنت نہیں کی بلکہ جو ویرودھی بھی امیدوار تھے ان کے پقش میں محل بنانے کی کوچس کی ہے تو ایسی جانکاریاں اور سیکھایتیں پی سی سی کے پاس آئی تھی تو اس پر بھی یہاں پر چرچہ ہو سکتی ہے پریس کانفرینس کو بھی وہ سمبودھیت کریں گے پریس کانفرینس کے مادیم سے سیدی طور پر چھتیز ہر کے راجنیتی کو لے کر وہ بات کر سکتے ہیں اور ان کا دورہ کافی بہت مہتپورن ہے حالانکہ ان کا دورہ ایکی دین کا ہے وہ پورے دوران بیٹھاک پریس کانفرینس کو سبودھیت کریں گے اور سام پانچ بچے پھر دلی کے لیے روانہ ہو جائے گے بہت اہم یہ بیٹھاک ہونے جاریے موچا سنگتھن ہے اس کے جو میٹنگ ہونے جاریے کیا لگتا ہے کیا دشاں مردیس جو ہیں وہاں پر عدیس کو دیے جا سکتے ہیں دیکھیں بیٹھاک میں ساتھ طور پر یہ نردیس پراباری پی ایل پونیا اور پسی سے عدیہ اکشو مہن مرکام کے دوارہ دیا جائے گا کہ جس پرکار سے ابھی یہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ جو ساسن کی اجنائیں وہ آم جندہ تک نہیں پہنچ پاہ رہی ہے اور اسی کا خامیاجہ ہے کہ بھاچپا لگتار پردیس سرکار پر نشانہ ساتھ رہی تو نیشت طور پر ایک بڑا نردیس یہاں پر دیا جائے گا کہ جو ساسن کی اجنائیں ہیں جو آم جنتہ سے جڑا ہوا ہے اس کو آم جنتہ تک لے کر جائیں کیونکہ ابھی جس طرح کا محول ابھی اتپن ہو رہا ہے کہیں نہ کہیں کونگرس کے لئے چنتہ کا ویسا ہے اور مرچہ پرکستو کی بیٹھک لے کر جس پرکار سے اگامی کیا کاریکرم یہاں پر تائے کیے جانے ہیں اس کو لے کر بھی یہاں پر چرچہ ہوگی جیسا نردیس دیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ اس طریقے سے کندرسرکار نے کل ڈیر سو روپے جو رسوئی گیس کے دام بڑھائے ہیں اس کو لے کر پردرسن کی روپ ریکھا یہاں پر بن سکتی ہے کیونکہ سبھی مرچہ پرکستو کو الگ الگ جمداری اس کے لئے دی جائے گی کیا کہ وہ جو اپنے اپنے ویوہاگ ہے وہ اس کے مطابق جو پردرسن ہے وہ اپنے اپنے اس طرح پر کریں چلی بہت شکریہ ایمان تو جانکاری کو سازہ چلنے کے لئے اور اسی بھی اس بڑی خبر آپ